یہ ہے نارنگ منڈی کی بی ار بی نہر کا وخونی ریلوے پل جس پر کوئی فاتک نہیں اور اب تک کئی جانیں نگل چکا ہے مزشتہ دنوں ایک ٹریکٹر ٹرالی والا ٹرین کے تکر لگنے سے ٹریکٹر ٹرالی سمیت نہر میں جا گیرا اور ریسکو ڈبل ون ڈبل ٹو نے پانچ دن کی تلاش کے بعد بیس کلیمٹر دور سے اس کی لاش نکالی ہے چھوٹے موٹے حادثے پہلے ویسے ہوئے ہیں اس طرح کا خوف ناگزو حادثہ یہی ہم نے دیکھا ہے اس وقت آپ کو جو اس دن اطلاع ملی تھی کیا اطلاع ملی تھی اور آپ نے موقع پر آ کر دیکھا تو کیا منظر تھا یہاں یہ کتیسریخ بود والا دن صبح سات بجے سوا سات بجے کے قریب ہمیں کال مسئول ہوئی تھی کہ پھارٹک نہ ہونے کے وجہ سے ٹریکٹر ٹرالی کو پھارٹک ٹرین نے ہٹ کر دیا ہے اور جب آن لکیشن ہم ہوئے ہیں جائے حاصل پہ پہنچے ہیں تو ٹریکٹر ٹرالی اس بی آر بی کنال کے اندر تھی تو ہم نے پانچ دن کی افرٹ کی ہے اور اس میں سے وہ ان کا سارا ٹریکٹر ٹرالی اس سارا سمان باہر نکال لیا ہے اور یہ بود والا دن سٹارٹ ہوا تھا اور تقریباً آج ہمیں لاش کال ہتے کے مقام پر ملی ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو سٹاف تھا وہ دس بندوں کا سٹاف تھا جس میں ہمارے دسٹرک ایمیٹنسی فیسر صاحب تھے انہوں نے بھی آنکے ویزرٹ کیا اور سارے معاملات کو خود ان کی سرپسٹی میں ساری اپریشن جاری رہا ہے اور آج جو لاش ہے وہ کال ہتے کے پوائنٹ سے مل گئی ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر کیمپ کتنے دن لگا رکھا تھا آپ نے دن رات کر کے لاش کو تلاش کیا یا صرف دن میں اپریشن رہتا تھا کتنو ٹائم آپ آپریشن کرتے تھے جو آپریشن ہے جو بوٹ کا یہاں ڈائیو کرنا ہے وہ تو ڈیر ٹائم ہی سٹارٹ ہو سکتا ہے تو صبح ہم ساتھ بجے سے لے کے مغرب تک مغرب ہونے تک ادھر ہی مجود ہو جاتے تھے ادھر ہم نے کیمپ لگایا ہے میں سلسل کانٹینیس لی بودھ سے لے کے تو اور اس کے پاس کنسنٹ اسٹا ان کا لیا ہے جو ان کے لواحی کی انتھے اس کے بچے کا والا تھے تو ان سے کنسنٹ کے بعد ہم نے اپنا ٹینٹ کال کلوز کر دیا تھا تو آج ہمیں اس کی لاش صبح ہمیں کال مصول ہوئی ہے کہ ڈیڈ برڈ نے ذرا آ رہی ہے تو پھر ہمارے سٹاف نے اوپر پہنچ کے اسے رگور کر لیا یہاں پہ جب حادثہ ہوا تھا آپ اس وقت کہاں پہ تھے آپ کو اطلاع ملی تو آپ موقع پہ دیکھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صبح صبح کا وقت تھا جس وقت نا ہم این اس وقت موقع پہ تو نہیں تھے لیکن بعد میں ہم آئے ہیں تو یہاں یہ ہوا ہے کہ خوفناک بڑا خوفناک آدسہ ہوا ہے یہ پتہاں کس طرح ہو گیا بس ہوا بڑا خوفناک یہاں ایک تو گیٹ لگنا چاہیے یہ سولت ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ جب وہ ٹکر لگی ہے تو آواز آئی ہے ہمیں پھر آواز سنکہ ہم آئے ہیں تو ٹریکٹر کے بھی ٹکڑے ہو گئے ہیں ٹرالی کے بھی بعد میں یہ ہمارے بھائیاں ہیں ون ون ٹو ٹو والے ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہاں گیٹ ہونا چاہیے تو یہاں بندہ بھی ایک ہو جو پورا ایک سہولت ہو لوگوں کے لیے تاکہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو آپ نے اس سے پہلے بھی کوئی حادثہ سنے اس حادثے کے علاوہ نہیں اس طرح کا خوفناک حادثہ ہم نے یہاں پہلی باری دیکھا ہے ویسے چھوٹے موٹے حادثے پہلے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کا نہیں میں جانی نقصان نہیں ہوا نا تو یہ اس طرح کا خوفناک حادثہ ہے یہ ہم نے دیکھا ہے سر کیا کہیں گے یہاں پہ پھاٹک بھی نہیں ہے لیکن گیٹ مین بھی کوئی نہیں ہے عرصہ درا سے ہے آزمی ضرور چاہیے تھے حادثہ گناہ میں ہوگا ایسا ہوئے کہ ہر اپنے اتیاز کرنی چاہیے تھے کہ آزمی رکھنا چاہیے زیادہ بات ہے موٹر سائیکلے میں گزرتی ہیں آزمی کوئی مجھے تھے گا نا پھاٹک یہ کہا ہے کہ صاحب نا کوئی ایسے پہلے اس نے یہاں پہ جو گیٹ میں نے وہ بھی کھڑا کیا تھا لیکن وہ ختم کر دیا گیا کیا وجہ ہے آزمی جوٹی کرتے ہیں تھے اور سارے نہ ختم کرتے ہیں کہ اس نہ کوئی نہ خواہ سے کوئی نہ کھندے رہنے کرنے نے ایسے بندے ضرور چاہیے دینے سر کیا کہیں گے آپ بھی ڈرائیور ہزارات ہیں آپ بھی ایک ڈرائیور ہیں اور پانچ روز قبل اسی نہر میں پھاٹک نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائیور آپ کا بھائی جو ہے وہ نہر میں گر گیا تھا ساری تھے پھاٹک پہلے لگا ہی تھے پھوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے بیریل جو لائے ہنو تو گڑیاں نانگ دی یہاں تانگوں دے ہیں لوگ لہذا ہی تھے پھاٹک لگنا چاہیے تھے ٹھیک ہے نیر گڑی دا حادثہ اس وجہ تو ہے پھاٹک نہ ہوندی وجہ تو سر کیا گئیں گے آپ یہاں پہ وہ ٹرین خدا نہ خواستہ یہاں پہ یہ وہ نہر میں بھی تک گر سکتی تھی اگر وہی ٹرین فسل کر یہاں پہ بھوگیاں گر جاتی تو اب تو ایک جان گئی ہے تو اس سے زیادہ جانے کو زیادہ بھی جان گئی ہے اس سے زیادہ جانے کا خطرہ تھا ٹھیک ہے لہذا یہاں پھاٹک ہونا چاہیے اور آدمی ہونا چاہیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں ایک آدمی ہو ٹھیک ہے پھاٹک لگنا چاہیے جب بھی ٹرین آئے پھاٹک باندھو کیا کہیں گے آپ اس یہاں پہ پھاٹک نہیں ہے آپ کو بھی مسائل درپیش ہزاری بات ہے آپ کا بھائی تھا جو اس دن ٹرین کے حادثی کے نظر ہو گیا ہزاری بات ہے کہ یہاں پھاٹک لگنا چاہیے ایک آدمی ایتھے محصرکاری پھاٹک دے مجھوڑ ہونا چاہیے نا پھاٹک دی وائیا نا لے ایک بندہ محصر مریا ہے وہ ساکتا ہوتی بسرانا جے ٹرین اولڈ جان دی تے بہت نقشان ہو ساکتا ہے موسیقی